اسلام علیکم اور ہمارا نئے ویڈیو ہے سرکل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم سرکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ سرکل کیا ہوتا ہے اور سرکل کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں ایک پلین پر اگر ہم سرکل بنائیں گے تو اس پلین کے کتنے ریوائیڈس ہوتے ہیں اور سرکل کے بارے میں کچھ ریزلٹس پڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سرکل کی ڈیفنیشن کیا ہے سرکل کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ سرکل ایک پوائنٹ کا لوکس ہوتا ہے ایک پوائنٹ کی پاتھ ہوتی ہے جو ایک دوسرے پوائنٹ کے اردگرد جو ہے گومتا ہے تو ان دو پوائنٹس کی جو ڈیسٹینس ہے وہ سیم رہتی ہیں جو پاتھ بنتے ہیں اس کو ہم سرکل کہتے ہیں ہم سرکل کہتے ہیں یہ جو فگر بنتی ہے اس کو ہم سرکل کہتے ہیں یعنی یہاں سے بھی دوسرے پوائنٹس اتنی ہے یہاں سے بھی اتنی ہے چاروں طرف سے جو دوسرے پوائنٹس ہے وہ سیم رہتی ہے یہ جو فگر بن گئی آپ کی اسی کو ہم سرکل کہتے ہیں یعنی سرکل is a locus of a point یعنی path of a point which moves in such a way that it remains ایک ویڈیسٹین from a fixed point جس کو ہم سنٹر کہتے ہیں تو یہ سرکل ہم نے پلین پہ بنا دیا اب پلین پہ جب ہم نے سرکل بنا دیا تو پلین کہتے ہیں ایک سموت سرفیس کو یعنی ایک سرکل جو ہے وہ پلین فگر ہوتی ہے آپ سرکل کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ سرکل کو ہم نے یہ سرکل ہے تو یہ 3-dimension ہو گیا پھر سرکل 3-dimensional نہیں ہے یہ 2-dimensional ہے اس کو ہم پریکٹکلی ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو پھر دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ circle نہیں ہے یعنی practically کوئی چیز circle exist نہیں ہوتا ہے یہ plane پہ ہم بنا سکتے ہیں آپ کوئین کو دیکھ لیجئے اس کی جو outer surface ہے اس کو آپ اگر outer جو اس کی boundary ہے اس کو آپ consider کریں گے تو circle بنتا ہے اسی طرح without neglecting the thickness of the coin تو بہت ساری چیزیں ہمارے اردگرد ایسی ہیں جو circle shape میں ہوتی ہے circle is a locus after point which moves in such a way that it remains equidistant from a fixed point جس کو ہم center کہتے ہیں تو circle کو آپ نے plane میں بنا دیا جب plane پہ آپ نے circle کو بنا دیا تو plane کے کتنے حصے ہوتے ہیں plane کی کتنے پارٹس ہوتے ہیں تو plane کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں 3 پارٹس ہوتے ہیں mainly circle بنا دیا اب circle کے اوپر circle کے جو باہر plane کا جو حصہ ہے اس کو ہم exterior کہتے ہیں circle کے اندر جو حصہ ہے اس کو ہم interior کہتے ہیں جو circle کی جو ہے جو اس کی circumference ہے اس boundary ہے اس کو ہم boundary کہتے ہیں یعنی circle کے جو boundary پہ جو point kush point circle کے boundary پہ ہوں گے kush point plane کے circle کے اندر ہوں گے kush point circle کے باہر ہوں گے plane پہ جو ہم exterior کہتے ہیں تو ایک circle پہ ایک circle میں ایک center ہوتا ہے ایک boundary ہوتی ہے mainly دو چیزیں ہوتی ہیں اب اس center اور اس boundary کی ڈرمیان جو distance ہے اس کو radius کہتے ہیں جو same رہتی ہے جہاں سے بھی آپ radius بنائیں گے اس کے length جو ہے وہ same رہتی ہے ہر ایک circle میں اپنی اپنی same رہتی ہے اب ایک circle پہ آپ line segment drop کیجئے یعنی اگر آپ ic line segment drop کریں گے جس کے end points line segment کہتے ہیں کہ وہ line apart of a line having two end points تو جس کے end points circle پہ ہو کوئی line segment آپ نے drop کی جس کے end points circle پہ ہو تو اس line segment ہم core کہتے ہیں یعنی core is a line segment whose end points lie on a circle تو جب آپ نے core drop کیا تو circle کے دو parts ہو گئے تو دونوں کہاں segment کہتے ہیں ایک کو major segment کہتے ہیں ایک کو minor segment کہتے ہیں لیکن ایک segment کیا ہوتا ہے یعنی ایک circle کا ایک part ہے apart of a circle is known as arc ایک arc ہے اور ایک core ہے ان کے بیچ میں جو plane کا جو region ہے portion ہے اس کو ہم segment کہتے ہیں اگر arc minor ہے تو minor segment اگر arc major ہے تو major segment تو ایک core سے circle کے دو حصے ہوتے ہیں major segment and minor segment اگر ایک core ہم circle کے center کے بیچ میں سے draw کریں گے تو اس core کا ایک اور دوسرا نام ہے جس کو ہم diameter کہتے ہیں تو diameter is nothing it is just a core passing through the center of a circle یعنی center of a circle کے بیچ میں سے جو core نکلتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں diameter کہتے ہیں ایک diameter ایک diameter میں دو radius کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک diameter جب آپ draw کریں گے تو یہاں سے ایک radius یہاں سے ایک radius تو ایک diameter میں دو radius تو diameter دو radius کے برابر ہوتا ہے اور diameter بھی ایک core ہوتی ہے اور diameter میں diameter سے ایک اور چیز ہے diameter divides a circle into two equal parts جس کو ہم semicircles کہتے ہیں یعنی semicircle کیا ہے کہ ایک diameter draw کیجئے اور circle کے دو parts ہوتے ہیں ایک part کو ہم semicircle کہتے ہیں دوسرے کو بھی semicircle ہی کہتے ہیں تو اس طرح سے ہم ایک circle پہ infinite number of cores draw کر سکتے ہیں infinite number of diameters draw کر سکتے ہیں اب اگر ہم دو radius ایک circle پہ draw کریں گے ایک radius یہ ہے ایک radius یہ ہے تو یہ جو portion اس plane کا بچ گیا جو portion اس plane کا ہے اس portion کو ہم sector کہتے ہیں تو sector is a portion of a plane region of a plane which lies between two radius and an arc یعنی arc اور دو radius کے درمیان جو portion plane کا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں sector کہتے ہیں اگر arc major ہے تو major sector arc minor ہے تو minor sector تو اس طرح سے ہم نے sector اور segment کو تھوڑا سا define کیا اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ plane پہ آپ نے ایک circle کو draw کیا تو اس plane پہ آپ infinite number of lines بھی draw کر سکتے ہیں تو کچھ lines جو ہے وہ circle کو touch نہیں کریں گے circle کے باہر بھی گزریں گی کچھ lines circle کے بیچ میں سے گزریں گی اور کچھ lines circle کو touch کریں گی تو اندر بیس ایس جو lines circle کو touch کرتی ہے ایک point ہے exactly at a point تو ان lines کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں tangent to tangent is nothing it is a line which touches a circle exactly at one point یعنی جو circle کو touch کرتی ہے ایک point پہ صرف ایک point پہ تو اندر بونڈری پہ touch کرتی ہے ایک point پہ touch کرتی ہے تو اس کو ہم tangent کہتے ہیں ایک circle میں کتنے points ہوتے ہیں infinite number of points تو ہم کتنے tangents draw کر سکتے ہیں ہر point پہ ایک ایک tangent draw کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم circle پہ infinite number of tangent draw کر سکتے ہیں اب کچھ lines circle کے بیچ میں سے گزر گئی تو جو circle کے بیچ میں سے گزر گئی ان lines نے circle کو دو points پہ intersect کیا تو ان کو ہم secants کہتے ہیں تو secant کیا ہے a line which touches which intersects a circle exactly at two points تو اس کو ہم کیا secant کہتے ہیں تو tangent بھی ہم infinite number of draw کر سکتے ہیں اور secants بھی ہم infinite number of جو ہے secants ہم ایک circle کو draw کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے circle کے definition circle کے کچھ components radius diameter sector segment اور tangent اور secant کی تھوڑے بہر definition پڑی ایک اور چیز اگر ہم tangent کی tangent کے بتلک وہ یہ ہے کہ جس point پہ ہم tangent draw کریں گے یعنی اپنے ایک line draw کی تو اس جس point پہ tangent touch کرتا اس circle کو اس کو ہم کہتے ہیں point of contact انہیں point of contact کیا ہے جس point پہ ہم tangent draw کریں گے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں اب ایک theorem ہے جو آپ کی class tenth جو آپ class tenth میں theorem ten point one کے نام سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک circle ہے تو ایک circle ہے تو اس پہ آپ tangent draw کیجئے اور اس point of contact پہ radius بنایئے theorem یہ کہتی ہے کہ اس tangent اس radius اور اس point of tangent ہے ان کا جو جو angle ہے وہ نائنٹی ہے یعنی the radius and the tangent at the point of contact یعنی جو radius ہے وہ perpendicular to each other ہے theorem کی سریٹمنٹ یہ ہی ہے کہ radius اور tangent جو point of contact پہ ہو ان کا angle نائنٹی ہوتا ہے تو اس کو ہم پروف کریں گے اس کا پروف بلکل سمپل ہے تو آپ اس کا پروف کے لیے آپ کو ایک circle draw کرنا ہے جو for example ہم نے ایک یہی circle draw کیا جس کا center O ہے اور ایک tangent draw کیا AB اور point of contact M مان لیا تو اب یہ ہے کہ ہمیں دکھانا ہے کہ O M is perpendicular to AB ہم کیسے دکھائیں گے اس کے لئے سمپل ہے کہ ہم دو points کو لیتے ہیں ایک point کو ہم X مان لیتے ہیں دوسرے کو Y مان لیتے ہیں AB پہ پھر O X اور O Y کو جوائن کرتے ہیں clearly اگر آپ دیکھیں گے O X اور O Y جو ہے یہ circle سے باہر ہے تو آپ جانتے ہوں کہ جو اگر ہم center سے ایک line segment شروع کریں گے اور وہ boundary سے boundary کو cross کریں گی boundary سے باہر جائے گی line segment تو اس کی length اور radius کی length اس میں یہ فرق ہے وہ بڑی ہوگی اور radius چھوٹا ہوگا وہ radius سے بڑی ہوگی اس اعتبار سے O X radius سے بڑا ہے O Y بھی radius سے بڑا ہے اس طرح سے آپ بہت سارے points ڈا کر سکتے ہیں M تک کتنے بھی points ہیں اتنے اب rock کیجئے یہ جو سارے O سے join کر کے یہ سارے O M سے بڑے ہوں گے O X O M سے بڑا ہوگا اسی طرح ایک اور line بھی O M سے بڑی ہوگی O Y بھی O M سے بڑی ہوگی یہ ساری جو ہے O M سے بڑی ہیں ایک اصول ہے ایک concept ہے اگر آپ کے پاس دو objects ہیں تو ان objects کی distance آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ perpendicular distance دیکھتے ہیں یعنی یہاں پہ ایک object ہے یہاں پہ دوسرا object ہے تو ان objects کی جو distance ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ ایسے major نہیں کرتے ہیں آپ delicately دیکھتے ہیں تو shortest جو distance ہوتی ہیں وہ perpendicular distance ہوتی ہے تو یہ جو rule ہے ہم یہاں پہ بھی apply کریں گے O M جو ہے وہ ان سب سے shortest ہے یعنی O X O Y اسی طرح بہت ساری جو line segments ہیں وہ circle سے باہر جائیں گی اس کا مطلب وہ O M سے بڑی ہوں گی اور O M shortest ہے it means O M is shortest distance which means O M is perpendicular distance between the center and the tangent in other words we have proved that O M is perpendicular to A B جس طرح آپ proof میں دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک circle کو لیا تھا اور اس میں آپ کو دکھانا تھا کہ A B جو ہے وہ O M اور A B perpendicular ہیں پھر آپ نے دو points لے تھے X & Y جس طرح سے آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے clearly آپ دیکھ سکتے ہیں کہ O X & O Y جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ O M سے بڑے ہیں which means O M is the shortest distance which means in other words O M is perpendicular to A B اس طرح سے ہم نے اس theorem کا جو ہے proof کیا اب آپ کی exercise ہے 10.1 اس میں سب سے پہلا question جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک tangent ایک circle ہے تو اس circle کو ہم کتنے tangents draw کر سکتے ہیں how many tangents can a circle have ایک سرکل کے کتنے tangents ہو سکتے ہیں at most ہم نے ابھی discuss کیا tangent circle پہ جتنے بھی points ہوتے ہیں ہر point پہ ہم tangent draw کر سکتے ہیں اس طرح ایک circle کے کتنے tangents ہو سکتے ہیں infinite number of tangents تو یہ question بھی ہو گیا اب دوسرا question وہ ہے کہ وہ fill in the blanks اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ a tangent to a circle intersects it in die dash points یعنی آپ کے پاس ایک circle ہے تو اس پہ آپ نے tangent draw کیا tangent کتنے points پہ intersect کرتے ہیں اس circle کو ایک point پہ تو one point تو a line which intersects a circle in two points اس line کو کیا کہتے ہیں اس line کو ہم second کہتے ہیں تو دوسرا بھی ہو گیا اب a circle can have deadish parallel tangents at the most یعنی ایک circle کو کتنے parallel tangents ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس ایک circle ہے تو پھر آپ ایک tangent آپ نے draw کیا ہے اس tangent کے parallel کتنے tangent ہم draw کر سکتے ہیں یہ question ہے یعنی ایک tangent draw کیا اب دوسرا tangent تیسرا tangent چوترا tangent یعنی کتنے tangents at the most parallel ہو سکتے ہیں یہ clear ہے آپ نے ایک tangent draw کیا دوسرا tangent بھی اگر آپ نے parallel draw کیا اب مان لیجئے یہ دو parallel ہیں draw کر سکتے ہیں اب اگر آپ تیسرا tangent draw کریں گے یا تو آپ کو تھوڑا سا ایسے draw کرنا ہے یا ایسے draw کرنا ہے clearly جب اس کی position change ہو جائے گی تو یہ دو lines جو ہے وہ meet ہو جائیں گے کسی point پہ تو وہ parallel نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک tangent ایک circle کو ہم at the most دو tangent parallel draw کر سکتے ہیں جو by the way diameter کے ends پر ہوتے ہیں جس کو ہم literally and prove بھی کر سکتے ہیں اب ایک question ہے وہ تیسرا question وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک condition دی گئی ہے کہ ایک tangent آپ ایک circle کو draw کیا گیا ہے یعنی آپ کے پاس ایک circle ہے تو اس پہ ایک tangent draw کیا گیا ہے وہ point q سے draw کیا گیا ہے یعنی point q سے ہم نے tangent کو draw کیا ہے point p پہ draw کیا ہے اور اس circle کا جو center ہے وہ o ہے اور length between جو جہاں سے ہم نے tangent rock کیا ہے کیوں اور o سے o تک جو length ہے distance ہے وہ 12 cm ہے اور اس circle کا جو radius ہے وہ 5 cm ہے ہمیں دکھانا ہے کہ ہمیں جو نکالنا ہے وہ length of the tangent نکالنی ہے تو یہ بالکل simple ہے اس میں ایک rule لگے گا وہ ابھی جو theorem ہم نے ابھی پڑھی وہ theorem یہ ہے کی radius through the point of contact and the tangent اس کا جو angle ہے وہ 90 ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک right angle triangle بن گئی اور right angle triangle کی جو sides کے بارے میں جو اگر ہمیں نکالنا ہے تو ہم پائیتھاگورس theorem کا use کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم پائیتھاگورس theorem کو use کریں گے تو ہمارے length of the tangent ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں کیسے نکالیں گے آپ ایک circle لیجے اس کا center o مان لیجے تو point of contact point of contact P ہے کہ اسے ہم نے tangent draw کیا ہے اور length ہمیں given ہے وہ 12 cm ہے اور radius 5 cm ہے تو theorem 10.1 یہ کہتے ہیں کہ center radius اور tangent کا جو angle ہے since we know that the radius between the since we know that since a tangent is perpendicular since a tangent is perpendicular through the point of contact یعنی اگر آپ op is 5 and جس P کے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہمیں نکالنا ہے which means which means 12 square is equal to 5 square plus P square which means 12 square is 144 minus 5 square is 25 اس کو transpose کر کے ہم نے یہاں پہ یہ positive تھا جب ہم نے transpose کیا تو negative بن گیا which means 144 minus 25 25 is equal to P square جب ہم نے اس کو minus کیا تو which means P is equal to under root of 119 یعنی ہم نے square کو transpose کر کے 199 کو square اب یہاں پہ question یہ ہے کہ اگر ہم سکیر کو transpose کرتے ہیں تو وہ plus minus ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ positive کی لیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ P کے اوہ length of a tangent ہے length کبھی negative نہیں ہوتی اس طرح سے P کے اوہ ہمارا کیا نکلا under root of 119 یعنی 119 یہ question بھی اس طرح سے ہم نے prove کیا یعنی solve کیا next question یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک circle آپ کو ایک circle draw کرنا ہے یعنی آپ کو ایک circle draw کرنا ہے اور اس میں آپ کو ایک secant draw کرنا ہے ایک tangent draw کرنا ہے اور ایک line draw کرنی ہے in such a way the line is parallel to the یعنی یہ تینوں line جو ہے وہ ایک دوسرے کو parallel ہونی چاہیے تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس لیکچر میں circle کے بارے میں پڑا اس لیکچر میں ہم نے circle کے component جنہیں radius diameter وغیرہ اسے بھی پڑا اور ایک term کو discuss کیا اور آپ کی پہلی exercise کو ہم نے complete care next exercise next video میں ہم دوسرے exercise کے questions اور ایک اور result ایک اور term کو discuss کریں گے تب تک کیلئے خداحافظ السلام علیکم موسیقی